سیسر عبرانہان کے خلاف جیل ترائل جاری ہے سائفر کے کیس نظر تو یہ آ رہا ہے کہ یہ سزا دینے پہ تلے ہوئے کیونکہ سائفر ایک ایسا کیس ہے اب میں یہ آپ نے پوچھا ہے تو بتانا ضروری ہے اور قانون کے مطابق جو قانون کی تشریف پہ ہونی چاہیے سائفر صفر ہے سائفر کیس یہ سب سے ہی کمزور صفر ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سائفر جو ہے وہ کیا ہے ایک خط ہے وہ ایک خاص زبان میں آیا ہے اور وہ آیا ہے آرمی چیف کو بھی گیا ہے ایس چیف کو بھی گیا ہے اور وہ پرائیم ڈیسٹر کو بھی گیا اب اصل میں اس کا مخاطب آرمی چیف تھا جو ہمیں بعد کے واقعات سے پتہ لگتا ہے صاف سائفر صفر ہے یہ میری بات یاد رکھیں صفر کیوں ہے کیا وہ ایک خط ہے فرض کرو وہ فرانسیسی زبان میں آتا فرض کرو فارسی میں آتا جرمن زبان میں آتا وہ ایک خط تھا اس میں سیکرٹ کیا ہے اصل دیکھنے میں یہ چیز ہے کہ کیا اس میں کوئی سیکرٹ ہی بھی ہے یا اگر ایمبیسٹر لکھے لکھے سائفر کی دبان میں پھر کہہ کہ جی کل رات میں گیا ہوں اور میں نے شاپنگ کی ہے اور دو جوتے کے جوڑے لیے ہیں اور ایک ایمبسی کے لیے صوفا لیا ہے وہ سائفر میں ہو خط کے مندرجات کیا ہیں وہ میٹر کرتے ہیں اس سائفر میں لکھا کیا ہے اس سائفر میں کہا ہے کہ ہمیں مجھے وزیر صفیر امریکہ میں پانچزان کے صفیر کو ایک سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے خارجہ آفیس کے امریکہ کے خارجہ آفیس کے بڑے سینئر بندے ڈانلڈ رو میں مجھے یہ کہا ہے اور یہ کس کو کہہ رہا ہے اوپیسلی یہ خط مخاطب کون ہے آگے آرمی چیز کہ اس کو کہا ہے کہ اگر آپ کل ووٹ آف نو کانسفیڈنس دس اپرائل کو اپنے وزیر آدم نواز شریف کو نہیں اٹھاتے تو ہم معاف نہیں کریں گے ویہا آپ نے کس بات کا معاف ہی ہم نے مانگنی آپ سے کس بات کی امریکہ سے کیا معاف نہیں کرو گے ہماری گورنٹ جس کو پجابی میں کہتے ہیں تھلنہی لاگ گئی ہے اب وہ وہ کہتا ہے کہ ہم آپ کو معاف نہیں کریں گے اگر آپ نے امران خان کو نہ ہٹایا یہ ایک قومی ایشو ہے یہ پارٹی کسی کا نہیں سب پارٹیز کا ایشو ہے کہ امریکہ کا ہے اور ہم یہاں ہٹائیں اپنے وزیری آدم کو اب یہی نہیں آپ اس میں دیکھیں ایک بات کہ سائفر کے جو مندرجات ہیں اس سے کوئی انکار نہیں کر رہا یہ نہیں کہہ رہا کہ امران خان نے خود بنا دی ہے کوئی اس میں کی ہے فرج نہیں کی ہے اس میں کوئی اضافی یا کچھ کارٹ جا یہ نہیں کہہ رہا کہہ رہے ہیں سائفر درست ہے وہ جو نیشنل کومیٹی آن سیکیورٹی ہے اس کے پاس ایک دفعہ جاتا ہے جب امران خان اس میں صدارت کر رہا ہے دوسری دفعہ جاتا ہے جب شہباز شریف صدارت ہے دونوں مرتبہ وہ نیشنل کومیٹی آن سیکیورٹی کہتی ہے کہ یہ بلکل درست ہے جو یہی کانٹنٹس ہیں یہ اس نے کہا ہے ڈانللو نے ہمارے سفیر کو اور کیوں کہا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اتجاج کرو امریکہ سے فورین آفس کو ڈیمارش دو اب جب آپ اتجاج کر رہے ہیں تو آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ سائفر میں جو کچھ سفیر نے لکھا ہے وہ درست ہے اب بات یہ ہے کہ مندرجات کیا ہے کانٹنٹس کیا سائفر سائفر میں کوئی نیوکلئر سیکلٹ دے دیا ہے کوئی میزائل ٹیکنالوجی کا کوئی خاص راز دے دیا ہے اگر دیا ہے تو پہلے تو سفیر نے دیا ہے جس نے ادھر لکھا ہے اب ایسی کوئی بات نہیں سائفر میں صرف یہ ہے کہ جی ہمیں امریکن ایک ہائی لیول اف سر یہ کہا ہے کہ امران خان کو اٹھاؤ اور آج ہی اٹھاؤ نو تاریخ کو کہہ رہا ہے دس تاریخ کو اٹھاؤ اب کس طرح پتہ لگتا ہے ہو جاتے ہیں پھر وہ پتہ نہیں سوچ سوچ کے بندہ کہتا وہ تھا مرزا سنبیق تھا تو یہ اب وہ کمر جعوید باجوا کمر جعوید باجوا نے ذمہ داری لے لی کس نے کہ کیا کہ آج ہی اس کو خلاف بوٹ کر اب کمر جعوید باجوا میں نے چونکہ ذمہ داری لی سی تو جب کچھ وہ وہ سوری جو اپنا قاسم سوری جو اپنا ٹیپٹی چیف سپیکر تھا اس نے جب اس کو لے رہا کے اور ختم کر دیا پانچ ججوان پہنچ گئے بشمول چیف منسٹر کے چیف جسٹس کے آدھی رات آدھی رات کو برے سخیر میں کوئی ہائی کورٹ کا جاجبی اس طرح نہیں پہنچا جس طرح پاکستان کے پانچ سپریم کورٹ کے ججوان پہنچ گیا اب کون ان کو طلب کر سکتا تھا کون ان کو کر سکتا کہ وہاں آئیں اور یہ کریں بچائیں اس کو ختم کریں آج ہی کریں ہم نے ووٹ دیکھے اور اس وہ اطلاع دینی امریکلوں کو کہ ہم نے اس کو اٹھا دیا وہ باجوا کر سکتا تھا وہ شہباز شریف نہیں طلب کر سکتا وہ امران خان نہیں طلب کر سکتا کوئی کر سکتا تھا تو باجوا کر سکتا دوسری بات وہاں ایک قیدیوں کی گاڑی بڑی ساری پہنچ گیا قیدی کون سے لینے تھے اگر قیدی لینے تھے تو ایمن نہیں ہے جو ان کی بات نہ مان رہے ہوتے ہیں ان کو لینا تھا اب پریزنر وین کو سپریم کورٹ تو نہیں ملگا تھا پریزنر وین کو اب بھی فیصلہ کیے بغیر پہلے اور وہ ایمن نے اس کو گریفتار کرنے کے لیے سپریم کورٹ پریزنر وین بنا لے نو یہ بھی باجوا نے کیا تھا یہ دو کام کہ ججوں کا لپک کے وہاں پہنچنا کی طائعہ شاہیے لگا کے کالی یونیفارم پہن کے اور بینچ بنا لینا اور پریزنر وین کا بھی وہاں یہ ثابت کرتے ہیں یہ ثبوت ہے کہ یہ اشورنس باجوا نصیدی تھی امریکنوں کو اور اب جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیش روی جو کر رہا ہے پیش روی ہوگا نا بعد میں آنے والے کے پیش روی جو کر رہا ہے سکسسر وہ کیا کر رہے ہیں یہ اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ امریکنی ہمارا ہم آپ کے بڑے حمایت نہیں ہے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ماراج ہم نے آپ کے کہنے پر صرف اتارا نہیں ہے اس کو ہم نے اس کو پنجرے میں بند گا دیا ہم نے کیمرے لگا دی ہیں اس کو یہ کیا کیا یہ حکومت ہے وزیر اعظم ایک نگران وزیر اعظم ان الیکٹڈ وزیر اعظم وہ اپنے آپ کو سچ مجھ کا وزیر اعظم سمجھنا شروع ہو گیا یہ بھی بڑی تکلیف کی بات ہے پر وہ مدے کرنے جو بھی جتنے کرنے ہیں اسے یہ اس بات سے یہ جو سائفر کا جو میں نے کہا ہے سفر ہے سائفر سفر ہے پر پھر بھی یہ پورا زور لگا رہے ہیں اور زور یہ لگا رہے ہیں جو اپنی بھی جو اس کا کوئی تعلق کا نور نور آئین سے نہیں سائفر کے مندرجات کیا ہے سائفر کے مندرجات ہے کہ یہ ہمیں اس تفسر نے یہ کہا ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ کہا ہے ہم احتجاج کرتے ہیں کہ کون ہو تم امریکہ والو یہ کہنے کو اور پھر ہم کہتے ہیں مائی باپ اس کو اٹھایا ہی نہیں اس کو پیرے میں باندھ کر دیا ہے کیا میں بگا ہے اب اس میں جو یہ ہی ایک ہماری ذلت کی بات ہے کہ ہم دنیا کہہ گی یہ اتنے جھکے میں امریکلوں کے آگے ان کی کوئی کوئی ان میں جان ہی نہیں ہے یہ کیا قوم ہے ادھر دیکھیں غزہ میں جو ہو رہا ہے غزہ میں قیامت ہے غزہ میں اس طرح ہے کہ یہ ہم بغیر چھت کے کھڑے ہیں اور آگ برس رہی ہے بم گر گئے ہم پہ ساری دنیا میں یہودی دنیا میں بھی یہودی بھی نکل آئے ہیں سڑکوں میں سہونی نہیں یہودی ساری دنیا سارا یورپ سارا امریکہ ڈیڑھ سو شہر امریکہ کے باہر نکلے ہوئے اور یہاں ہم پاکستان میں کیا کیا ہم نے یہاں ہم نے یہ کیا ہے کہ ایک خاتون اسلام آباد میں اکیلی کھڑی ہوگے نعرے لگا رہی ہیں ازرائیل مرز آباد اس کو اٹھا کے لے گی ایک اسی سال کا بریگیڈیر وہ ایک جھنڈہ لے کے فلسطین کا نکلائے تیلہ اس کو گرفتار کر لیا یہاں یہ روکنا چاہ رہے ہیں مدائی یہ نہیں ہونے دینا چاہ رہے ہیں اور اس کے لیے میرا خیال ہے پاکستان قوم کو اور ہم اس میں دیکھیں گے کچھ کچھ اس میں نکلنا پڑے گا سڑکوں پر اعتجاج کریں یہ کون لوگ ہیں جو درخواستے دیئے گا کیا سمجھتے ہیں دیکھیں جی جو بھاگ رہے ہیں الیکشن سے وہ اس وقت نون لیگ ہے بھاگ رہی ہے وہ میاں صاحب آکے پھنس گیا میاں صاحب نے اب جس دن بیٹھ کریں جہاز میں باہر جانے کی کوشش کر لی ہے انہوں نے کہنا جی آپ تو اگریٹ کنٹرول لسٹ پہ ہیں میاں صاحب پنجابی میں کہنا ہے گلے تے پیر نہیں سی رکھ رہا کیچر کیا گلی درمین پہ جس پہ فسد آیا میاں نواز پہ پاؤں نہیں رکھنے والا تھا اس کو سب اشورنسز ملی ہیں کہ یو آر دی پرائیم نسٹر اس کو سارا پروٹوکال مل رہا ہے پرائیم نسٹر کا جب بھی ابھی ان کی وہ سزا سسپینڈ بھی نہیں ہوئی تو جو ہمارا ہائی کمیشنر ہے وہ اس کو سی آف کر رہا ہے اترتا ہے جہاں سے تو آئی جی اور ڈی آئی جی سنوٹ مارتے ہیں جی اس کنوکٹیڈ ایپسکانڈر پھر آپ نے دیکھا ہی ہے گورنر آؤس میں میٹنگ کر رہے ہیں جہاں مرضی پنجاب آؤس میں ریائشیں ہیں یہ ان کے یہ حکومت نون سے نگران نون سے نواز یہ ایک ہی چیز اور اب یہ ڈھرے میں ہیں کہ وہ کہہ دی نمبر آٹھ سو چار کے ووٹ نہیں یہاں وہ ایک تو وہ تانی ان کے سام ان کے حال تھا کہ دن میں اس وے وہ کو سوٹا شوٹا لگاتا ہے اور وہ اس کی بری عادت ہو جائے اب سوٹا تو ثابت ہو گیا کہ نہیں لگا دیا اور وہ کھڑا ہے اور ڈٹک گیا اب ان کو بہت پرابلم ہے اب ان کو بہت پرابلم ہے اب یہ دیکھیں کہ کیا کیا کیس سائیفر میں نے کہا سفر یہ لیں دوسرا کیس توشہ خانہ توشہ خانہ میں جو دیفینس ہے جو صفائی کا بنیاد ہے وہ کیس یہ ہے کہ جو نون لی گئے سوری کہدی نمبر آٹھ سو چار اس کا ڈیفینس کیا ہے اس کا ڈیفینس یہ ہے کہ جو ڈیپارٹمنٹل پریکٹس رہی ہے وہ مجھے دکھائیں میک میں میک مانا جو ایک طریقے کار رہا ہے یہ لینے کا توشہ خانہ وہ دکھائیں سادن آئے جونیجو کے وقت سے اور شہباز شریف کے وقت تک سارا دکھائیں میں اگر وہ میں نے کوئی غلطی کی ہے تو وہ ان سے منعرف یا ان سے ہٹ کے ہوگی اب وہاں توشہ خانہ میں جو رولز ہیں وہ یہ ہے کہ یہ توفہ ہے اگر میں نے لینا ہے تو اس کی قیمت تیہ کرنی ہے ایک کیبنٹ کی کمیٹی نے اور اس پہ میں نے لے لے اب اگر یہ شوکت عزیز بھی زفراللہ جمالی بھی جونیجو صاحب بھی یہ سارے اس طرح لیتے رہے تو کیا کیس بنے گا اور ایسی چیزیں لی گئی نہیں جن کی اجازت بھی نہیں جن کی اجازت بھی نہیں اور وہ بھی سو کوئی کیس نہیں تیسرا کیس یہ بناتے ہیں القادر ٹرس القادر ٹرس سے پہلے میں آتا ہوں یہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ کوئی چھ ماہ پہلے شہباز شریف میں ایک بڑا مباکن نہیں تھی اور بری اس نے کہا تھا اللہ تعالیٰ کا اور وہ کیا تھا کہ یہ نیشنل کرائیم ایجنسی برطانیہ نے ان کو کلیر وہ اکاؤنٹ کو کلیر کھا دی وہ اکاؤنٹ کس کا تھا جو کلیر ہوا وہ اکاؤنٹ تھا ملک ریاض وہ کلیر ہو گیا اس نے اس کے پاس پیسے بھی ہیں اس نے رقم اپنی ساتھی دکھا دی اب وہ کلیر ہو گیا ان کے ٹالیس ملین پاؤنڈ بھی اس میں بہتے ہیں اس ہی میں گنجل میں تھی وہ ہائیڈ پارک ون ایک اپارٹمنٹ جو کچھ چالیس ملین پاؤنڈ کی ہے وہ انہوں نے مطلب ہے اس سے دباؤ ڈال کے ملک ریاض کو بکوا دی کہ تم خریدو ہمارا نام نکلے نکلے وہ یہاں تک پہنچ رہے ہیں جو انویسٹیگیٹر نام پہ رہی ہے اب وہ ملک کے آگے وہ بھی اس ایکاؤنڈ میں ہو گئی وہ بھی کلیر ہو گئی کیونکہ ملک کیا جسٹیفائی کر سکتا تھا پیسے اس کو اس کی بزنس اتنی بڑی ہے اب جب اس وقت انہوں نے بڑا جیشن بنایا کہ ہم ہم کلیر ہو گئے ہم کلیر ہو گئے اب ملک پہ ڈالنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ایک بڑا وعدہ سمپل اس نے جو زمین دی ہے الکادر یونیورسٹری کو تو عمران خان کے حوالے سے بڑی زمین ملی ہیں یہ سارا جو شوقت خانم ہسوطال ہے ایک بندے نے بھئی سوچنا چاہئے میں اس کے حق میں ہوں خلاف ہوں ایک شخص ہے بندہ ہے وہ تین ہسوطال بڑے ہسوطال سٹیٹ آف دی آرٹ ہسوطال کس نے بنائے میں نے تو نہیں بنائے میں تو اپنے گاؤں مگوال میں شروع کر رہا ہوں دو ہائی سکول دو ہائی سکول ایک والدہ کے نام پہ ایک والد مروم کے نام اور وہ زمین اس کی دی ہے میں نے اور میں سمجھ رہا ہوں کہ میں بڑا کام کر گیا یہ بہت بڑا کام کر گیا دو اپنے گاؤنٹ میں گرڈ سکول ہائی سکول بھائی سکول اس نے مان لو مان لو مان لو کہ تین کینسر کے بڑے اسفتار بنائے ایک شخص نے کوئی کمپنی کمپنی نہیں کوئی انگرو ہو کوئی پی ایسو ہو کوئی آئل کمپنی بڑی ہو ایک اس نے یونیورسٹی بنائی ہے نمل ایک اس نے نمل بنایا ہے میاں والی میں ایک نمل اسلام آباد اس کے بعد اس کو القادر ٹرسٹ میں کسی نے زمین دی ہے میں نے بتایا کہ ملک ریال اس کیسے نکل گیا ہے فارغ ہو گیا اب وہ کیس یہ تھا کہ اگر ون ہنڈڈ نائنٹی ملین پاؤنڈ کسی میں پڑے ہو اکاؤنٹ میں اور اس کو سسپیکٹ اکاؤنٹ سمجھا جائے انگلستان میں ایک قانون بنایا ہے ایک اب وہ ایک تو اس کو آپ فریز کر کے وہاں سے اکاؤنٹ کو نکال کے پیسہ اور اس حکومت کو دیتے ہیں یہ انگریز بینک آف انگلنڈ جس کو کہتا ہے جس کی مطلب ہے کرپشن سے جس حکومت کا پیسہ یہاں وہاں آپ دسکور کر کے فراڈ اور منی لانڈرنگ اور ڈرگ سمجلنگ آرم سمجلنگ وہ کچھ بھی اس کو جب آپ کہتے ہیں کہ یہ تو پاکستان کے ساتھ یہ ہاتھ ہوا تو آپ پاکستان کو انگریز کے لوگ کیتے ہیں واپس کریں گے اگر وہ جسٹیفائی کر دیتا ہے تو پھر پیسے اس بندے کو ملتے ہیں پھر پاکستان کو کیسے ملے گا سو یہ پیسے واپس ہوئے ملک ریاض ملک ریاض نے کہا کہ میرے اوپر ایک لائیبیلٹی ہے جو سپریم کورٹ نے بیریا کراکچی کی وجہ سے میرے پر ڈالی ہے وہ کوئی چار سو ساٹھ عرب کی اس نے کہا یہ کوئی تین سو دھائی سو عرب بنتے ہیں میرے نام پہ جو آرہے ہیں یہ بینک آف انگللن سیدھا بیج دے اس سپریم کورٹ کے اکاونٹ اس کی وجہ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بیجے پہلے لے اور پھر بیجے تو ٹیکس کو آرہا کوئی میں آوائیڈ کر رہا نہیں انہیں کہ میرے نام سے آپ سیدھے ادھر دیں اب جب سیدھے ادھر بھیجنے کی باری آئی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کا پیس یہ کس اس نے دے دیا اپنے اکاؤنٹ میں سپریم کورٹ پاکستان کا پیسہ نہیں تھا پاکستان کا ہوتا اگر وہ ایکسپلین نہ اسے ایکسپلین کر رہا میاں صاحب بھی بری ہو گئے میاں نواز شریف شباز شریف حسین نواز یہ بھی اس بری بری بھی کلیر ہو گیا وہ پیسہ اب القادر یونیورسٹی وہاں اس کو زمین دی ہے ملک ریاض اب اگر تو یہ کوئی کیس ان کے خلاف یہ واقعی بنا ہوتا نیشنل کرائم ایجنسی کے تو پھر تو اس کو ایک کنسیڈریشن ہوتی مطلب ہے کنسیڈریشن کانٹریکٹ میں ضروری ہے کہ مجھے کچھ دور مجھے کھوی وہ کوئی کنسیڈریشن نہیں تھی کہ ملک ریاض کو بے گناہ ثابت کرنا تھا وہ جو وہ جو زمین تھی زمین امران کو خود میاں نواز شریف نے بھی دونیٹ کی تھی اس لار کے شوقت خانم کے لئے اب میاں نواز شریف کو بھی پکڑو ڈونیشن چیریٹیبل آ خوزز گوھر کب اس کو نہیں ہے اور یہ لیتا رہا ہے اس نے آنکھوں کیا کروڑوں کیا اربعہ روپے اس کے ہاتھوں سے گزرے امران خان جو اس کے نام پہ نے اربعہ روپے دیا گیا شاکر خانم مموریل کو پر یہ ٹرسٹی ہے اس میں ٹرسٹی شخصی نہیں ہوتا اگر میں ٹرسٹی ہوں کی کہا تو ٹرسٹی ایک ایک الیدہ انٹیٹی ہے وہ ایک گوچ پوچ کی انٹیٹی نہیں ہے پر وہ بینک اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں وہ تجارت کر سکتے ہیں وہ زمین خرید سکتے ہیں وہ زمین بیج سکتے ہیں ٹرسٹ ایک انٹیٹی ہے ایک خود ایک جو ٹرسٹ انڈیپیننٹ ہے یہ اب ہر کیس جو کر رہے وہ بالکل جالی ہے یہ چار تو میں نے آپ کو بتائے یہ میاں صاحبان اور میاں شہباز شریف اور شریف خاندان کی اس کوشش کی ہے کہ جی گلیاں ہو جائیں سنیاں مردہ یار پھرے سر کیا اس پیٹی کی چیئرمن کی جنب شمولیت کی دعوت دے گئی ہے دیکھو شمولیت کی دعوت تو ایسا نہیں ہے کہ کہ گیا اوپر وہ میری طبیعت کو جانتے ہیں شاید کہ میں یہ عمر میں نہیں ہے وہ ایک چاہے اچھا کام کروں گا میں عمران خان کے اس کی اس دیفکل پوزیشن اس کے اس اس کے ساتھ جو نائنصافی ہو رہی اس کے ساتھ جو جبر ہو رہا ہے اس میں عمران خان کے ساتھ ہوں اس میں میں پارٹی کو بھی سمجھ جاتا ہوں کہ بھئی دیکھو آج ادھر سے وہ کرتے ہیں کل ہمارے ساتھ کریں گے یہ اور یہ نوم والوں کے بارے میں تو جو آج میری پارٹی کا آج موقف ہے یہ میرا موقف رہا ہے